اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں کہ مائی کیچن مائی رول میں آج پکنے جا رہا ہے بیسن کی پکوریوں کا سالن بہت ہی مزے کا ہے اور ایک بات ضرور آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے کی لگیں گے سب سے پہلے آپ نے بیسن دو کپ لے لینا ہے دو ہری مرچے لے رہنی ہے آپ نے اور تھوڑا سا دھنیاں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب آپ نے مسالے لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے حلدی لینے ہیں آدھا چمچ اور ڈرائے پورٹ لینے کرینڈر ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون آپ نے لینے لینے ہیں سابوت کرینڈر زیرہ وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون لینے ہیں اپنے ریڈ چیلی کرائی گوش مسالہ وان ٹی سپون گرم مسالہ پورٹ ہاف ٹی سپون اور سورٹ ٹو ٹیسٹ اور ہم بیکنگ سوڈا اس میں ڈالیں گے ٹو پینچ اور آئل وان ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب تمام چیزوں کا آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ایک سکت دو آپ نے گون لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کی پکونیاں بنانی ہے نہ ہی زیادہ سکت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جس سے کہ ہم آٹا گونتے ہیں تو ویسے ہی سیم ہونا چاہیے تو ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ زبدہ سی ہماری ڈو بنے اب میں ہاتھ کی مدد سے اسے گونت لوں گی اچھے سے آپ نے اسے گونت لینا ہے جی فرینڈز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے گونت رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اسے گونت لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا ڈو تیار ہو جائے کیونکہ اگر ڈو اچھی ہوگی تو ہماری جو پکوریاں ہیں وہ بہت ہی اچھی بنے گی اور یعنی پکنے کے بعد سوفٹ ہوں گی جی فرینڈز اب میں نے گونت لیا ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ نے اسے ٹین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پکوریاں جو ہیں وہ بنا لینا ہے جی فرینڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل ایک الگ سے کٹوری میں آپ نے لے لینا ہے اب آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگا لینا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا سا آپ نے لے لینا ہے جو ہم نے آٹا گوندا تھا ٹھیک ہے اس کی اچھی سے ہم نے پکوریاں بنا لینی ہے اب یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ ہے اگر آپ زیادہ باریک کھانا چاہتے ہیں تو باریک بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں میڈیم جس طریقے کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں اسی سائز میں بناتی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے بنا لینی ہے جی پرنٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری پکوریاں جو ہیں وہ بنا کے رکھتی ہیں اب تقریباً اس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب ہم مسائلے کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے اونین میڈیم دو سلائز لے لینی ہے ون بنچ گارلک جنجر ٹو انچ لے لینی ہے گرین چیلیز آپ نے چار سے پانچ لے لینی ہے اب تمام چیزوں کا ہم نے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنٹس سب سے پہلے میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے لسن، آدھرک اور گرین چیلی بھی آپ نے بلینڈر میں ڈال کے اسے پیسٹ لینا ہے تاکہ اچھا سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو جائے جی فرنٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ سا پیسٹ ہمارا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اور ہم ملاک سے یوگر لے لینے 3 ٹی بل سپون ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں سالٹ ایٹ کر دیا ٹرائر میک ہم نے ہاپ ٹی سپون گرین اینڈر پورڈا ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈا 1.5 ٹی سپون یاکہ بان اینڈا ہاپ سابود بلیک پیپر سکس اب ہم نے تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر لینے یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا جی فرنٹس اب جو ہم نے پکوریاں بنا کر رکھی ہوئی تھی تقریبا پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اسے آپ فرائی کر لینی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اوائل ایڈ کر دیں گے ہم تقریبا وان کپ کے پرابر اور ہم نے اوائل ایڈ کر دیں گے جس میں ہم پکوریوں کو فرائی کریں گے اب ہم نے اوائل کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے کیونکہ ہم نے نہ ہی زیادہ تیز آنچ کرنی ہے نہ ہی زیادہ ہم نے کام رکھنی ہے تو جب یہ اوائل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کی سپیٹ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے جی فرنٹس اوائل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوریاں ایڈ کر دیں گے جی فرنٹس اب آپ نے ہلا لینا ہے چمچہ بلکل بھی نہیں ہلا جب یہ تھوڑا سی فرائی ہو جائیں گے تب آپ نے چمچ کے ساتھ اسے ہلا دینا ہے تو اب آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پکوریوں کو یعنی کے اوائل میں فرائی کرنا ہے جی فرنٹس اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو چکے اب ہم اسے نکال لیں گے جی فرنٹس یہ جو فرائی کی ہوئی پکوریاں ہیں اب ہم روم ٹیپریچر جب آ جائیں گے تو ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے اتنے میں یہ جو ہم نے سیکنڈ بار ڈالی تھی وہ اتنے میں فرائی ہوں گی جو پہلے ہم نے فرائی کر لی تھی وہ ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے صرف آپ نے کچھ منٹ کے لیے اسے پانی میں رکھنا ہے تقریبا ون سے ٹو منٹ تک آپ نے پانی میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ پانی سے نکال لیں اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے اور جو ہم نے پیاز لسر آدھر کو گرین چیلی کا پیسٹ پنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم نے ہلکا براؤن ہونے تک بھوننا ہے جی فرینڈز جو میں نے پکوڑیاں پانی میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے پانی گرا دیا ہے اس سکے کی یہ ہو جائیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سوفٹ ہوں گی بلکل بھی یہ سکت نہیں ہوں گی زیادہ دیر آپ نے پانی میں بھگونا نہیں ہے صرف وان سے ٹو منٹ آپ نے بھگو کر رکھنا ہے اب مسالہ دیکھ رہے ہوں گے پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ایک سو دو منٹ کے بعد آپ نے اس میں ٹو منٹ ڈال دینا ہے ایک ٹو منٹ ڈالنا ہے میڈیم سائز کا اب اسے سوفٹ ہونے تک آپ نے پکانا ہے اس کا مسالہ جو ہے ہلکا براؤن کلر میں آ جائے اب ہم اس میں دہی میں مسالے ایڈ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب آپ نے اسے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ ایک اچھا سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے جی فرینڈز تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں زیرہ وان ٹیپل سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر وان ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور جیسے کہ میں آپ کو ہر بار ویڈیو میں بتا رہی ہوتی ہوں کڑھائی گوشت مسالہ آپ ضرور گھر میں بنا لیں یا برزار سے لے کے اس سے فلیور بہت ہی زبادہ ساتا ہے تو یہ میں تقریباً وان ٹی سپون ایڈ کر دوں گی بہت ہی مزے کا اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسالہ جو ہے وہ زبادہ ساتا ہمارا بھون چکا ہے اور آئل جو ہے وہ پرا چکا ہے بلکل جسٹی کیسے کہتے ہیں اصل مسالہ کی جو پہچان ہے وہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے یعنی کہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پاکوریاں جو ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں گرین چلی ایڈ کریں گے دو سے تین گرین چلی آپ نے اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ آپ ثابت لے لیں کچھ کٹی ہوئی لے لیں آپ ہرا دھنیا تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے اب آپ نے اس سے اچھے سے مکس کر لینا ہے جی فرنس اب ہم اسے تقریباً دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً میں اس میں تری جو ہم نے گلاس ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے پانی کے جی فرنس میں نے تین گلاس پانی کے اس میں ایڈ کر دیے ہیں اب آپ نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً آپ نے اسے فائیو منٹ پکانا ہے کیونکہ ہماری جو پکوڑیاں ہیں وہ پہلے سے گلی ہوئی ہیں جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً فائیو منٹ ہو چکے ہیں جو ہماری پکوڑیاں ہیں وہ اچھی سے گل بھی چکی ہیں بلکہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنی ماشاءاللہ سے سوفٹ ہیں اور بلکل گل چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے چولا بند کر دینا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں آپ بہت ہی مزے کی زبزب سی پکوڑیوں کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو سوف کر کے دیکھاؤں گی جی فرنس آپ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ پکوڑیوں کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے اب میں جا چاہتی ہوں اور کہ اللہ حافظ